نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا ہر خبر دیکھا ہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شانعباز مرزا جگدیب دھنکر نے آج دوپہر ساڑھے بارہ بجے کی اسپاس راشپتی پت کی شپت لی ہے اور دوپہر کے وقت شپت گرہن سمارو کا آئیوجن راشپتی بھون میں کیا گیا راشپتی دروپ دور مرموم نے جگدیب دھنکر کو اپر راشپتی پت کے لیے شپت دلا ہی ہے اور اس سے پہلے وہ صبح ساڑھے آٹھ بجے راج گھاٹ پہنچے اور مہاتمہ گاندی کشہ دھانجلی ارپت کی ہے حالی کے اندر اپر راشپتی چناؤں میں انڈیے کے امیدوار جگدیب دھنکر کی شاندار جیت ہوئی تھی اور انہوں نے پان سو اٹھائیس ووٹ حاصل کیا تھے اور جیت کو درچ کیا تھا جبکہ بپکش کے امیدوار مارگیٹ علوہ نے ایک سو بیاسی ووٹ ملی ہے اور اپر راشپتی چناؤں میں کل سات سو پچیس ووٹ ڈالے گئے تھے اور انہوں نے اسے سات سو دس ووٹ وید پائے گئے جگدیب دھنکر دیش کے چود میں اپر راشپتی بن گئے اور اس سے پہلے سومبارک کو سنسط کے اندر تیر میں اپر راشپتی بھینکیا نائیڈو کو ویدائی دی گئی نائیڈو کا کارکال دس اگست کو ختم ہوگا حالانکہ چھٹیاں ہونے کی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی پد چھوڑ دیا تھا ادھا بھائی بہن کے اٹھوٹ پریم کا پرو رکشہ بندن ہر سال شرابن مہا کی پورلیمہ کو منایا جاتا ہے اور بھارت کے اندر ہندو دھرم میں یہ تحار بڑی ہی دھوم دام سے منایا گیا اس دوران بہنیں اپنے بھائی کی کلائی پر راکی بانتی ہیں تو وہیں پر بھائی بھی اپنی بہنوں کو رکشہ کرنے کا وعدہ کیا کرتے ہیں ہماری اس ریپورٹ میں دیکھی کہ آخر رکشہ بندن کا شب مورت کب ہے اور کس طرح سے پورا دیش رکشہ بندن کے تحار کو مناتا نظر آ رہا ہے بھارتی ادھر سنسکرٹی کے انسار رکشہ بندن کا تحار شابن مہا کی پورلیمہ کو منایا جاتا ہے یہ تحار بھائی بہن کو اس نے کی دور میں بانتا ہے رکشہ بندن کا شابت کرتے رکشہ کرنے والا بندھر مطلب دھاگا ہے اس پرگو میں دہنے اپنے بھائی کے کلائی پر رکشہ سوطر بانتی ہے اور بدلے میں بھائی جیون بھر ان کی رکشہ کرنے کا بچن دیتے ہیں رکشہ بندن کو راکھی یا ساون کے مہینے میں پڑھنے کے وجہ سے شابڑی و سلونی بھی کہا جاتا ہے رکشہ بندن میں راکھی یا رکشہ سوطر کا سب سے ادھت مہتو ہے راکھی کچھے سوط جیسی سستو وستو سے لے کر رنگین کلاوے، ریشمی دھاگے اور سونے یا چاندے جیسی مہنگی وستو تک کی بھو سکتی ہے یہ شابڑ ماہ کے پرنیمہ میں پڑھنے والا ہندو اور جین دھرم کا پرمکھ پیوہار ہے بھار بہن کے اٹوٹ پریم کا پرم رکشہ بندن ہر سال شابڑ ماہ کی پرنیمہ کو منائے جاتا ہے اس سال شابڑ ماہ کی پرنیمہ 11 اگست کو ہے یا 12 اگست کو اس کو لے کر جو دشو نے ساپ کر دیا ہے کہ اس سال رکشہ بندن کا پرم 11 اگست کو ہی منائے جاتا ہے دراصل رکشہ بندن کا شابڑ ماہ کے شکل پکش کی پرنیمہ تیتھی کو منانے تھی پرم پراہت اور انگریجی کلینڈر کے انصار اس سال یہ تیتھی 11 اگست کو پڑھ رہے گا آئیے جانتے ہیں کب ہے راکھی باندھنے کا شابڑ ماہ کتنے گھنٹے کار رہے گا شابڑ ماہ 11 اگست کو 10 بج کر 37 منٹ کے بعد پرنیمہ تیتھی لگ جائے گا جو 12 اگست کی صبح 7 بجے کے قریب ختم ہوگی 11 اگست کو رکشہ بندن پر دو پہر 12 بجے سے 12 بج کر 30 منٹ تک ابھی جیت مہرت رہے گا اس 30 منٹ کے شب مہرت میں بہنے بھائی کی کلائی پر راکھی باندھ سکے گی پھر دو پہر 2 بج کر 49 منٹ سے لے کر 3 بج کر 32 منٹ تک وجہ مہرت رہے گا آپ اس 30 منٹ کے شب مہرت میں بھائی کو راکھی باندھ سکتی ہیں اس کے بعد شام 6 بج کر 55 منٹ سے لے کر 8 بج کر 20 منٹ تک امرت کال رہے گا یعنی 1 گھنٹے 25 منٹ کی اس شب مہرت میں بھی آپ بھائی کی کلائی پر راکھی باندھ سکتی ہیں بھائی کا چہرہ پورک دشا میں اور بہن کا پسچن دشا میں ہونا ضروری ہے سب سے پہلے بہنیں اپنے بھائی کو رولی اکشتکار تیسہ لگانے پھر گھی کے دیپر سے آتی اتارے اس کے بعد مٹھائی کھلا کر بھائی کی داہنے ہاتھ پر راکھی باندھ سکتی ہیں اسے رکشہ باندھن کے موقع پر سیم منوحلال نے بھی دیش اور پردیش شواسیوں کو شب کامنائے دی ہیں اور سیم نے اپنے ٹیوٹ میں یہ لکھا کہ بھائی بہن کے اس پاور اور اٹوٹ پریم کا پرتیق پاون پر رکشہ باندھن آپ سبی کو مہردہ سے شب کامنائے دیتا ہوں آپ سبی کے جیون میں آپ سے اسنہیں اور وشواس کے دور صدیب مضبوط رہے اور ایشور سے میری بس یہی پراتھنا ہے ادھر رکشہ باندھن کے پر پر راچنیتی کے گلیوں میں بھی خوب زیادہ راکھی باندھی جا رہی ہے اور رکشہ باندھن کے پاور پر پر کانگریس کے بیدھائیق شریمتی گیتہ بھکل نے پور مکہ منتری ایوم نیتہ پرتیپکش چودری بھوپیندر سنگھ ہڈا اور بیدھائیق کے دل کے اوپ نیتہ آفتاف احمد کو راکھی باندھی ہے اور بھائی بہن کے پریم کے استپرتی کا توہار خوبی دھوم دام سے پورے دیش کے اندر منایا جا رہا ہے دیش بھر کے اندر رکشہ باندھن دھوم دام سے منایا جا رہا ہے اور اسی کڑی میں چرکھی دادری کے اندر بھی رکشہ باندھن کا پاور پر بڑے ہی دھوم دام سے منایا گیا راکھی کی دکانوں پر راکھی خریدنے کے لیے محلاؤں کی بھیڑ دیکھنے کو ملی ہے اور دکانداروں نے یہ بتایا ہے کہ رکشہ باندھن کے پرف کو لے کر محلائیں راکھی خریدنے کے لیے لگتار آ رہی لیکن مہنگائی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کم ریٹ والی راکھی زیادہ خریدی جا رہی ہے اور پچھلے دو ساتھ سے کرونا مہاماری کے قرار رکشہ باندھن کا پرف جو تھا وہ پھیکہ پڑ گیا تھا لیکن اب کی بار محلاؤں میں اس طرح دیکھنے کو ملا ہے اور ایک بڑے پیوانے پر یہ بھائی بہن کا جو پیار کا پرف ہے یہ لوگ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سبھی شہتروازیوں کو اور آپ کے چینل کے پریوار کو رکشہ باندھن کی ہار دیکھ سکھ امنا دیتا ہوں اب کی بار راکھی کا اتصال تو ہے لیکن اب کی بار دو راکھیوں کا کنفیوزن ڈال رکھا ہے جی گیارہ کا اور بارہ کا جس کی وجہ سے کسٹمر اور جو ہمارا دیاتی معاول ہے اس کے اندر کنفیوزن سے لہا ہوا ہے اب کی بار سور بزار اتنا نہیں اٹھ پا رہا ہے بقی یہ ہے روٹین والا کام چل رہا ہے پار ہو گیا کام ختم دکنداری کتے نہیں ہیں انگلی سال سے میں راکھی کا کام نہ کریں کوئی اس میں بجے نہیں ہے گاں گاں راکھی والے جاتے ہیں اس لیے دکنداری نہیں ہے ادھ پردیش کے سرکار رکھش بندن کو لے کر مہراؤں کو بسوں میں فری سفر کرنے کی صوبی دھائیں دیتی نظر آ رہے ہیں لیکن اموالہ میں پرائیویٹ بس سرکار کے دوارہ جاری آدیشوں کی دھجیاں اڑاتی ہوئی نظر آئیں اور سرکار کے آدیش کا پالہ نہیں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور پرائیویٹ بس والے اپنی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے سفر کرنے والے لوگوں کافی دکتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اموالہ کے آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں جہاں پر پرائیویٹ بس والے جو ہیں وہ لگتار اپنی منمانی کرتے دکھائی دے رہے ہیں جس سے لوگوں کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مہلاؤں کو سرکار نے فری سفر کی صوبیدہ دی ہے اور رکھش بندن کے پاون پرف کو لے کر مہلائیں اپنے بھائی کے گھر تک اور ماتائیں بہنیں فری میں سفر کر سکیں اس کو لے کر اس تحار کو منایا جا سکیں اس کو لے کر بسوں کو فری کر دیا گیا ہے لیکن پرائیویٹ بس والے جو ہیں وہ اپنی سیکرتے نظر آ رہے ہیں اور صرف اپنی ہی طرح سے کار رہے ہیں جس سے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے ادھر پی ایم نارندر مودی نے ہریانہ کے کھراریوں کو ایک بار پھر سے تعریف کی ہے اور پانی پس کے اندر ایتھنال پلانٹ کے موقعے پر پردھان منطی نارندر مودی نے کہا کہ آج یہ ہریانہ ڈبل بھدائی کا حق دار بن چکا ہے ہریانہ کے بیٹے بیٹیوں نے کومن ویل گیم میں پھردکشن کر سب کا نام روشن کر دیا ہے اور ایک بار پھر سے دیش کا پرچم لہراتے ہوئے ہمارے یوبا نظر آئیں جیسی ہی ارجہ ہریانہ کے کھلانیوں میں کھیل کے میدان میں دکھائی دیتی ہے ویسی ہی ارجہ ہریانہ کے کھیل کے اندر کسان بھی کرتا نظر آتا ہے ویسے آج ہریانہ ڈبل بھدائی کا حق دار بھی ہے ہریانہ کے بیٹے بیٹیوں نے بہت شاندار پردرشن کر کے دیش کا ماتھا اونچا کیا ہے دیش کو بہت سارے میڈل دلائیں پردھان منطری ناریندر موڈی نے ہریانہ کے پانی پت کے اندر ٹوجی ایتھنال پلانٹ راست کو سمرفت کر دیا اور یہ نو سو کروڑ روپے کے لاغت سے بنایا گیا اس سے نہ صرف پردوشن کی کمی آئے گی بلکہ دیش کے اندر انداتاؤں کو بھی لا ملتا ہوا نظر آئے گا پردھان منطری نے کیندری پیٹولیا منطری اور شہری ماملو کے منطری ہردیپ سنگ پورے اور شرم اور روزگار راج منطری رامیشور تیلی کی اپستیتی میں ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے ارجا سینطر کو راست کو سمرپت کیا پانی پت کے انڈین آئل کا یہ دوسرا جنریشن ٹوجی کے ایتھنال پلانٹ اتیاد ہونے کے سعودیشی تقنیق پر آدھارت ہے اور اس میں موٹر سے پیٹول کے ساتھ ساتھ سم لکشن کے ساتھ سالانہ دو لاکھ ٹن دھان کے بھوسے اور پرالی کا اپیوگ کر کے تین کروڑ لیٹر ایتھنال اتپن ہوگا اور بھارت کے اندر ویسٹ ویلت کے پریاسوں کا ایک نیا دھیج جڑے گا یہ ایشیا میں اپنی طرح کا پہلا سینطر ہے جس میں اسطحانی ارث ویبستہ کو بڑاوہ ملے گا اور پرالی جو کھیتوں کے اندر جلائی جا رہی ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں اپیوگ میں لائے جائے گا ایسا ہے کہ میں اس کو انٹیل میں جانے سے پہلے پرالی کی ایگریگیشن یہاں پرالی الگ الگ اسطحان پر سے کلیکشن ہوگا اس میں ایگریگیشن کے لیے کچھ پیسہ لگے اس کو ہم راجس سرکاروں کے ساتھ بات کر کے پتے کرتے ہیں انٹریکشن کے دوران بتایا کہ چار ایسے اور پلانٹ لگنے والے ہیں بٹینڈا میں نمالا گری میں کرناتک میں انمالی گھر میں تو ہر ایک جگہ جو لوکل سٹھیتی ہوگی ہے دیکھئے ایٹیمیٹری پرالی تو کسانوں کے کھیتوں پہ سے لینی پڑے گی یہ جو پانی پت میں آجوری کسانوں میں مکمدری منہو اللہ نے بدبار کو ہریانہ بدھان صبح کے مانسون سطر کے تیسرے اور آخری دن اپنے وقتت میں کہا کہ سپریم کورٹ کے نرنے کے انصار راجس سرکار شاملات دہی کی زمین کا پنچائدوں کے نام انتقال کر رہی ہے اور اس میں چنتہ کا کوئی بھی بیشہ نہیں سرکار محض انتقال بدل رہی ہے اور ملکیت کوئی بھی بدلوا نہیں رہا ہے اور مکمدری نے یہ بھی کہا کہ پنچائدوں کو کچھ بھی شاملات دہی بھومی کے نجی لوگوں کے نام کو رکھا گیا ہے اور مکمدری نے کہا کہ اب پنچائد کو نگر پالکہ سے پنچائد میں بدلنے میں پہلے وہاں کے لوگوں کی رائے لی جائے گی اور اس کے بعد نرنے لیا جائے گا کسی بھی پنچائد کو بنا نرنے کے کسی بھی نگر نکائے میں شامل یا بہار نہیں کیا جائے گا اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ حصار کی باز اور تمام جو وہاں پر آدم پر آدھی زلے ہیں وہاں پر اپائیت کو ریپورٹ کے بعد نرنے لیا جانا ہے اور آگے یہ بھی کہا کہ مکمدری نے کہ سامان اسکولوں کی سکشہ موجود پرکریا کی طرح چلتی رہے گی لیکن سرکار کے پانچ سو موڈل سنسکرتک اسکول کھولنے کا لقش تیہ کیا ہے اور اس میں ایک سو اور تیس اسکول کھولے بھی جا چکے ہیں اگر کے اندر بیدھان سبا سطر کو لے کر بیدھایا کہ ابہ چوٹالہ نے پریس کانفرنس کری ہے اور پردیش سرکار کے اوپر نشانہ بھی سازا زوران ابہ چوٹالہ نے کہا کہ پردیش کے اندر اس سال زیادہ بارش ہوئی ہے جس سے کئی زلوں کے اندر فصل پوری طرح سے برباد ہوتی ہوئی نظر آئی اور سرکار نے اب تک اسپیشل گردابری کو لاغو نہیں کیا ہے اور نہ ہی آدیش دیئے آپ کو بتائیں مکمنتری نے کسان کو معافظہ دینے کی بات کہہ یہ جو دربھاگ کے پونڈ ہے اور وہیں پر بزرگوں کی پینشن کو کاٹنی کے معاملے بھی اٹھاتے ہوئے ابہ چوٹالہ نظر آئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سمودے پر صدن کے اندر چرچہ نہیں کرنے دی گئی اور دو منتریوں نے چودری دیویلال کے نام پر ووٹ مانگے ہیں لیکن وہ ان کی بنائی یوجنہوں کو بچانے میں ناکام رہے ساتھی سطر کے اندر سرکار کی ایسی کوئی بھی بات نہیں جس میں سرکار نے یہ کہا ہو کہ وہ برتے نشے کو کیسے ختم کریں گے اور ان کے پاس کوئی بھی یوجنہ نہیں ہے میں نے سی ایم کو چٹی بھی لکھی ہے اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا جواب میں چاہتا ہوں کہ ضرور آئے جبکہ میں نے سیرسہ اپرسائشن کو مفت کے اندر پچاس ہزار ترنگے دیئے ہیں جس میں ڈیپو پر پچھے پچھے ہزار روپے میں بیچا جا رہا ہے اور ڈیپو سنچالہ گریبوں کو زبردستی یہ جھنڈے بیچتے نظر آ رہے ہیں راست مندر کھیل دو ہزار بائیس میں ہریانہ کے کھلاڑیوں نے شاندار پردرشن کیا ہے اور سات بار کے نیشنل گولڈ میڈلس سردیر لاکھ نے پیرا پاور لیفٹنگ کے اندر گولڈ جیت کردیش اور پردیش کا نام ایک بار پھر سے روشن کر دیا اس کے بعد وہ سونی پر پہنچے جہاں پر چیمپئن کا سواگت خوب زوردست درہی کے سے کیا گیا اور سونی پر سے گوہانہ کے لارڈ ڈاؤن کا جلوس نکالا گیا یعنی کہ جلوس ان تک پہنچا جبکہ گولڈ میڈلس سردیر لاڈ نیشنل ہائیوے چوالیس کی اوپر زبردست ان کا سواگت ہوا اور وہیں سردیر راست کی ماں بھی گئے اور اس دوران پیرالامپک بیجیتہ سمیت انترل بھی وہاں پر موجود رہے اور لوگ کافی زیادہ جشن مناتے نظر آ رہے ہیں اور کابھی گزے بھائی روڈ سے اکر رہے ہیں بھائی کا پورا پورے سممانے کے ساتھ میں بھائی کا اپنا چوالت کریں گے بھائی نے بہت بھوٹ بھائی ہو انڈیا کا اس قسم بیسٹی کبھینو ویل کینسر رہا ہے اور کابھی گزے کہ انڈیا اس میں ایک صحیح راستے پہ رہا ہے وہ میں پتہ ہی دینا چاہوں ادھر جلانا کے ایک ہرنٹی گاؤں جاتے سمیں بائیک پر لفٹ لینا ایک مہلہ کو بہت زیادہ مہنگا پڑ گیا ہے اور لفٹ دینے والے بائیک کے سوار نے مہلہ سے سونے کی بالی اور ساڑھے آٹھ ہزار روپے نگدی لوٹ لیا جس کی شکایت پولیس کو ترنت دی گئی اور پولیس سے جاچ عدکاری سلطان سنگھ نے بتایا ہے کہ گاؤں کی طرف مہلہ جا رہے تھے اور اس وقت یہ گھٹنا گھٹی تو یہ دوران بائیک پر اس نے پہلے تو لفٹ مانگی اور بیچ راستے کے اندر بائیک سوار نے مہلہ سے پیسے اور سامان لوٹ لیا جس کا معاملہ درج کر آروپیوں کو پکڑنے کا پریاس لگتار کیا جا رہا ہے اور آروپیوں کو کابو اب کر لیا گیا آروپیوں کی پہچان جلانی نوازی کے روپ میں ہوئی ہے اور آروپی کے قبضے سے لوٹے ہوئے نگدی بھی برامت کی گئی ہے ایک لیڈی جائے کچھ رکھوڑتا ہے اس گاؤں چھوڑنے کے لئے بائیک پر بٹھایا تھا تو آگے رستے میں جائے گے اسی بائیک والے میں اسے کانگا بارات میں لیا تھا ساڑھے آج داروپی چھوڑنے کی گئی ہے بروپ آگیا تھا موقع سے سوٹنا ملنے برامت سے لے گئے ہم نے انہوں ترکھا دے دی ہم نے مکتما تذکرس کے تکریس کی ہے کل اس کو رہا ہے ادھر ہریانہ کے یمنہ نگر میں استعدہ حدنی کنڈ بہراج میں قریب ایک لاکھ ستاسی ہزار یکیو سیکھ کے پانی چھوڑا گیا ہے اور اس کی وجہ سے یمنہ ندی سے لگتے ہریانہ اور اتر پردیش کے ببنزلوں میں بار کا کترہ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا اس کو لوگ کر ہریانہ سچائی بیبھاگ کے عدیقاریوں نے اتر پردیش و دلی کو اس کے الیٹ بھیج دیے گئے ہیں اور آپ کو یہ جانکاری دے کہ پہاڑی علاقوں میں بھاری ورشہ ہو رہی ہے اور اس کے چلتے یمنہ ندی جو ہے وہ اوفان پہ بنی ہوئی ہے سچائی بیبھاگ کے عدیقاریوں نے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ یمنہ کے آس پاس کے علاقوں کو خالی کیا جائے اور ادھر نہ جائے جائے علاقے میں بار کی سنبھابناوں کو دیکھتے ہوئے پر ساشنک عدیقاریوں کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے اتنی کن بیراز پر ابھی آٹھ بجے پانی ایک لاکھ بیاسٹی ہزار کیو سکسر جو کہ ابھی نو بجے کے اس میں ابھی گیج آ رہے گی اس میں پانی بڑھ رہا ہے ابھی اور یہ پانی جو ہے جو یمنہ اس کا اتنی کن بیراز کا جو یمنہ کا کیچمنٹ ایریا ہے اس میں جیادہ بارش کی وجہ سے پانی آ رہا ہے جبکہ ڈاک پتھر وغیرہ ابھی پانی کی وانٹم پش پنہ جار کیوسی کی ہے یمنہ نگل کا خبر آپ کو بتا رہا ہے جہاں پر پانی کا اس طرح لگتار بڑھتا جا رہا ہے اور بار کو لے کر پرساشن اب سترک ہو چکا ہے عدیقاریوں کو وہاں پر لگا دیا گیا ہے اور یمنہ ندی اوفان پر بنی ہوئی ہے کیونکہ پہاڑی ایریوں میں ایک بڑے پیوانے پر جو بارش ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس سے اتر پردیش کے ساتھ دلی اور ہریانہ کے اندر کیوسیق کا جو جل اس طرح ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جسے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور صاف طور پر جسے ساکشنی کا دیکھاری ہیں انہوں نے آگے تیناتی جو ہے وہ کر دی ہے اور لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے جو یمنہ نگر کے آس پاس کے جو ایریے ہیں ادھر نہ جایا جائے اور ایک بڑا خطرہ ادھر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ جب تک کم نہیں ہو جاتا وہاں پر ابھی فلال کے طور پر نہیں جانا چاہیے خبر گروگرام سے آ رہی ہے جہاں پر کرائم برانچ نے چین سنیچنگ گینگ کے پانچ ککھیات بدماشوں کو گرفتار کا لیا ہے اور ایسی پی کرائم پریت پال سنگھ نے یہ ماننا ہے کہ پانچ چو پردیش کے کئی راجیوں کے اندر پچاس سے زیادہ معاملے درج ہیں جس میں سے چالیس سے زیادہ لوٹ اور چین سنیچنگ کے ہی معاملے ہیں آروپی رندھاوہ عرف گنجا کے ساتھ سندیب عرف سنجو اور دیپک عرف دینہ اور راکیش منوج کوکھیا اتر پردیش کے شاملے کے رہنے والے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آروپی ایک ہی دن کے اندر نہیں بلکہ چار چار چوریوں کو انجام دیا کرتے تھے چار سے پانچ چین سنیچنگ کی بارداتوں کو انجام دے کر فرار ہو جائے کرتے تھے اور گرفتار بدماشوں کو دلی پنجاب چندگل کے ساتھ ساتھ اتر پردیش رائستان سائید کئی راجوں میں چین سنیچنگ کی درجن وارداتوں سے لپت پائے گئے ہیں وحرال کرائم برانچ پورے معاملے کی تفتیش میں جھٹی ہوئی ہے اور آگی کی کاروائی کرتی نظر آ رہی ہے انچاز انسپیکٹر آنند کے نیتریتہ میں ٹیم نے کام کرتے ہوئے پچھلے کافی ٹائم سے گھڑگاہ کی چین سنیچنگ میں ایک گروہ سکریئے تھا جس کو گرفتار کرنے میں کابیاں بھی حاصل کیے اس کے پانچ سدشے ہم نے گرفتار کیے ہیں اور یہ اس طرح کے کرمنل ہیں جو ایک دن میں کئی کئی چین سنیچنگ کی واردات بھی کرتے تھے سونی پت کے ٹیکارام گلز کالج کے اندر مکھ گیٹ پر فیس بڑوتری کو لے کر چھاتراؤں نے پروٹیسٹ کیا ہے اور اپنی مانگ رکھی ہے انہوں نے کہا کہ جب مانگیں نہیں مانے گئیں تو چھاتراؤں نے مشن چوک پر پہنچ کر جام بھی لگایا ہے اور اس دوران کالج پروند کے اقلاف جم کرنا ربازی کی اس میں پچھلی چھاتراؤں نے ٹیکارام کرنے محاوید دیالے کے گیٹ کے اوپر بڑھائی گئے فیسو کو واپس لینے کی مانگ لے کر پردرشن کیا ہے اور چھاتراؤں کے جام لگانے کی سوچنا ملنے پر پولیس سے موقع پر پہنچتی ہوئی نظر آئی چھاتروں کو سمجھانے کا لگتار پریاس کیا گیا لیکن چھاتراؤں اپنی مانگوں کو لے کر ارڈے کے نظر آئی ہیں اور اس کے بعد پولیس نے کالج پروند سے بات کی اور انہیں اپرانت چھاتروں کو پریٹسٹ ختم کرنے کے لیے ہدایت بھی دی گئی ہے سر ہمارا پروٹسٹ میں ان کو پیس کے لیے ہے کیونکہ پہلے ہماری پیس بہت کم تھی پندرہ ہزار تین کو بھی نا پندرہ ہزار تین کو تھی اسے ہماری پیس چھپیس ہزار کچھ کر دی گئی ہے اب یہ بتائیے جو بچے گاؤں سے آتے ہیں ان کا آنے جانے کا بھی تو خرچ لگتا ہے ہم ان کو جو کو بھی ایڈ کریں پلس میں ہماری جو پیس سے ان کو بھی ایڈ کریں ہمارے پیرنس نئی پی کر پائیں گے سر دیڑسوں کے آس پاس بچے انکریز ہوئے تھے تو میرے کو خود سمجھ نہیں آرہا آج کل میرا ٹیٹمنٹ بھی چل رہا ہے میرے کو یہ بات خود ہی نہیں سمجھ میں آرہی کہ بچے ایترین ناکاز کیوں ہیں جبکہ ہم نے دوسرے کولوجیز سے پیس کم ہم نے جس بچی کے خادر نہیں ہے 5,000 اس کو ہم کنسیشن دے رہے ہیں سسر کنسیشن دے رہے ہیں ہنڈی کیپ کو دے رہے ہیں پور پوٹے میں دے رہے ہیں کوئی بھی ایسا سپورس کے بچے کو دے رہے ہیں کلچرل کے بچے کو دے رہے ہیں ہم نے پوری کمیٹی نے ایک رائٹیریا بنا رکھا ہے ہم بچوں کی پوری کیئر کریں گے ہماری پندرہ اجار سے فیس ڈبل کر دی گئی ہے چھوپیس اجار یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے فیس ڈبل کرنا فیس نہیں رکھے جب یہ ہماری فرس ٹیئر جس بھی آپ پہ ہم نے ایڈمیشن لیا چلی فلالے سپورس ٹیئرین خبروں کے لئے آپ لگاتار بنے رہے ہیں ہر خبر کے ساتھ